ہائے ویورس ہم ایک مردہ اپیر آپ کے خدمت میں آزر ہیں اپنے ایک نئے مہمان کے ساتھ جو کہ غدہ گر ہیں السلام علیکم کیسے ہیں آپ؟ دیکھئے یہ ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت ہے سب سے پہلے تو میں تم سے سوال کرتا ہوں سیدھے سیدھے یہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت تھی تم مجھے فکڑ کر لانے کی ضرورت ہے کیوں بڑے؟ کیوں کیا ہو گیا؟ یہ غدہ آپ نے کہی ویورس صاحب کوئی غدہ دے گا تم نے تم نے کوئی غدہ دے گا میں غدہ چلا رہا تھا جس وقت آپ مجھے فکڑ کر لائے میں بڑے مانگ رہا تھا نہیں مانگ رہا تھا نہیں غدہ غدہ فارسی کا لفظ ہے غدہ کہتے ہیں فقیر کو مطلب کہ آپ کا جو کاروبار ہے اسی حوالت میں نے بتایا دیکھو یہ ایک غلطی تم نے کل بھی ہے آگے تم نے جو سوال کو اسیدھے نشانہ مانگ رہا ہے ٹھیک ہے یہ طرح کہ کارٹ نہیں چھو اچھا تو آپ بیک مانگتے ہیں نہیں میں سوٹ افریکان کرکٹ ٹیم کا کھرار ہوں ابھی میں سپورٹ بکسٹری میں پکڑا جاتا آپ مجھے کہاں سے پکڑ کر لائے میں بیک مانگاتا نا تو یہ کونسی شمال ہوگی گڑاگر ہے آپ بیک مانگتے ہو میں بیک مانگتے ہو میں بیک مانگتا ہوں آپ مجھے کہاں سے آپ مجھے چارے فیصل پہ کسی بڑے سرچ سے پکڑ کر لائے نہیں کبھی آپ کو کوئی مشکل پر شائع ہے بیک مانگنے میں جو ہمارا بیک مانگنے پیش ہوگا ہے اس میں بہت مشکلیں پیش آتی ہیں اس میں ایک مشکل نہیں ہے اب کئی طرح کی مشکلیں لگ وقت کچھ دل پہلے میں وہاں کو گیا تھا کیماری میں کسی گل سے گیا میں نے کہاں پہلے میں گرم پہ بیک مانگتا تھا جیزا کہ وہاں کو درازہ کٹ کٹ ہے میں نے کہاں بھوک لگا ہے کوئی اتنی سی بچی نہیں کرنا میں نے کہاں بھوک لگی ہوئی اب کانا لاتو کچھ میں کلاتا مدی کہتا ہے انکل انکل فکیر ٹاماٹر کھالو تو میں ایران ہوگی چہرے کے طرف دیکھا ایک ٹاماٹر اتنی لنگی یہ کونسے آدم تائی کہ اوڑاڑ آگے ٹاماٹر کھلا آگے میں نے کہاں بچی دیکھیں مزارکار ٹائم نہیں ایسا ہوتی ہے میں نے کہاں کچھ کانے ہوتی دوبارہ میں نے شوال کیا تھا کہتے ہیں نہیں تمہاٹر کارو اب میں نے کہا چلو بکتے چور کی لنگو تھی سی تمہاٹری کار لیتا ہوں تو میں نے کہا بیٹا تمہاٹری دیاؤ اچھا تو ان کی امیل کلائی اگدام سے کہتا ہے تو میں سمجھ میاں بچی توتلی ہے اس کا سمجھ جو توتلی وہ کہتے ہیں کما کرکاؤ کما کرکاؤ تو پھر آپ نے کیا کیا تو میں کہتے ہیں اٹھے کہتے ہیں کہ آپ بیگ مارے شرم نہیں آتی اچھا میں نے دیکھا واقعی میں آٹ بھی ہے فرم بھی ہے تو پھر میں نے کیا کیا کہ اس کے بعد پھر کوئی اور طریقے کار کیا میں نے بیگ ہونے کے لیے اچھا اس کے علاوہ کوئی مشکل پیش آئی اس کے علاوہ مشکلات بہت ہیں جیسے کہ ابھی اس کے بعد میں کیا پھر رات میں سوچ کہ میں کیا کروں کیا کروں تو بڑے مشکل سے ایک آئی ڈی آئے ذہن میں کہ چلو ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنے دونوں فیر یہاں سے معظور بنا لیتا ہوں تو دونوں فیر میں نے اپنے ایک طرح سے باندھ کے یہاں گھوڑے تو وہاں سدر میں جا کے گھڑ گیا باندھ کے لیے تو لوگ دیکھ رہے تو فیروں سے معظور رہے کہ میں نے فیر ہیم کر کے باندھ دیئے یہ قطورہ میں ساتھ ہوتا ہے یہ آپ یہاں پر کیوں لے کر آئے ہو اس کی کیا ضرورتی ہے دیکھئے اب آپ مجھے فکڑ کے لیت میں یہ کہاں لگتا آپ نے ہمارے سارے نوٹس خراب کر دیا تو میں بتا رہا تھا کہ میں فیر ہیم باندھ کے لیٹا ہوئے تھا اچھی خاصی کمائی ہو رہی تھی کسی شرارتی بچے نے روبر کی سامپ نہیں ہوتی ہے وہ روبر کی سیدھ میں یوں کر کے پینک ہے اب میں نے دیکھا ہے وہاں پہ درخت بہت ہوتے ہیں آپ نے دیکھ رہے ہیں صدر تو میں نے کہا شاید ہو سکتا ہے جاندار کوئی سامپ واقعی کوئی سامپ ہے وہ روبر کی آرٹیفیشل ہوتی ہے ملکل سامپ کی طرف ہوتی تو شرارت بچے نلا کی جیسی پینک ہے میں نے دیکھا اسے میں یہ رشیاں طروا کے تو سیدھے ہوں باباں بس اب تو مجھے سوچ میں نہیں ہے کہ میں معزود بن کے بیٹھا ہوں بس میں جو باباں صدر کے 20-25 ڈکانڈالوں میں کہتا ہے تیر ہوئی فراڈی تو معزود بن کے بی کو ہوتا ہے وہ کو تس لگائی ہے انہوں میں کہ جہاں آپ لوگوں میں جونئر اور سینئر بھی ہوتا ہے جونئر جی ہاں میں نے ایک میرے جو تایا تایا وہ سینئر ہیں ان کو ڈبل انداز ڈبل انداز کیسے ڈبل انداز کی سبجانی میں انہوں نے دو فٹپارٹ ہوتا ہے ایک دیوار ہوتا ہے دونوں طرف چھے فٹپارٹ بیچ میں دیوار بس وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے دونوں طرف ہوتا ہے تو دیوار بیچ میں جا کر بڑھ جاتے ہیں ایک آت اس طرف ایک آت اس طرف دونوں طرف سے بٹو ہو رہے ہیں ایک آت اس طرف سے بٹو ہو رہے ہیں آپ سب کو بھی کرنا پڑے یہ یوں کر کے یہ دونوں آتوں کو اس کی بیچ میں کرنا ہے اب یہ تو ضرور ہی نہیں کرتا آپ نے صرف بتا دو لازمی نہیں ہی اپنے ہاتھ دونوں تو اس طرف سے میں نے دونوں آت اپنے سن کو سیڑ کے میں نے آواز لگانے شروع کی انہیں دونوں آتوں سے معجل ہوں تو کافی یہ کٹورا میرے ساتھ سامنے پڑے ہوئی تا بہت سے لوگ ترس کہ انہوں نے دیکھا دونوں آتوں سے معجل ہوں انہوں نے یہ طریقہ سیکھ رہا ہوگا تو انہوں نے بہت کچھ دینا شروع ہوں وہ ایک رسطان کے بھی مانگ رہا تھا تو آج کل کی استیار بھی ہوتے ہو تو اسی طرح کی استیار بنتے ہیں جیسے تیرا ہے پر نیدا ہے یہ لوگوں کے لئے بڑے مشکل کر رہے ہیں کیوں؟ میں کلیفتہ میں بیٹھ کر بھی ایک مانگ رہا تھا چاہ خاصاں میں دونوں آتوں سے معذور ہو کر ایک مانگ رہا تھا میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ وہاں سے سامنے سے آ رہا ہے ایک سٹودن جیسے لڑکا تھا تو انہوں نے کہا کہ جیسے انہوں نے دانت بڑے ہیں بڑے ہیں یہ تو میں نے خود نہیں کیا یہ قدرتی ہیں یہ بڑے دانت ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آت نہیں ہیں تو ان کو کوئی شوخی شاید من میں آ گئی کھو ہوا کی بڑے ہیں بڑے ہیں تو وہ شاید کھل نہیں رہی ان سے انہوں نے کہا کہ ہوں میں دانتوں نے جو پشا کے جنہیں دکھن کو دائیا اور کوئی ب یہ سٹیار ہو گئی تھی اس اسٹیار کو دیکھ کر ہو گئی تھی تو انہوں نے کھوmmت اللہ کھل کہا کہتے ہیں کوئی تارکھکار نہیں کوئی ماجند ہے کوئی بیٹ مانگا۔ آپ کے دانت میں نے بوتن نکلے نہیں کیا؟ نہیں دانت نہیں نکلے پھر اس میں نے بوتن چھوڑ گیا بڑے مشکل سے میں نے برداشت کیا ہے میں نے کہا خیر اس نے بوتن ہو دیا خیر چھوڑ گیا بچہ ہے جانے تو اب میں آتھ نکار لینے سے تو لوگ کہیں گے واضح نہیں ہیں پھر انہیں کچھ دیرے بعد میں نے دیکھا ایک شخص آ رہا ہے یوں ہی پر لگاتا ہوا وہ کوئی کیل چپ گئی تھی ان کی جودے میں جی آنے میں کیل چھوڑی ہوئی تھی تو میں نے یوں دیکھا مجھے انہوں نے دیکھا بڑی چمک آئی ان کی آنکھوں میں مجھا کہا شاید کچھ دینے جا رہا ہے مجھے تو انہوں نے کیا کیا ہے بڑ بخت نے وہ جھوٹا نکال کے تو خیر ان سے نکل نہیں رہی تھی انہوں نے یہ دانت میں میرے ہیم پسا کے یوں گہج دیا خیر نکل بھی دانت بج گیا اب یہ سے کیا کہتا ہے کہتے ہیں تیڑا ہے پھر میرا ہے اب یہ کس طرح کیشتیاں رہے ہیں کہ لوگ دگڑ رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں خیر اس کے بعد بس میں بردارس کی بیٹا ہوں میری سباز کرتے رہے ہیں میری تمیز کا پیمانہ دبریز ہو چکا تھا بس اب کچھ دیر واقع تھی اتنے میں بچہ آیا ہے یہ کٹولاں میری سامنے پر پیشوں سے بڑا ہوا پیشوں سے بڑا ہوا پیشوں سے بڑ گئی تو وہاں پر یو کر کیا ہوا تو ایک بچہ آیا ہے اس نے دیکھا کہ یہ دونوں آٹم سے موجود ہیں لیکن اسے دعوٹ ہویا کہ کچھ نہ کچھ ضرورد ہے دعوٹ کچھ کھا رہا ہے تو انہوں نے کیا کیا وہ بچہ نے بیٹھ کے پیشوں سے آتا رہا ہے یو کر کی جے مردار ہے پیشوں سے آتا رہا ہے تو آپ سر نہیں دوتے ہو کیا اتنا کچھ آ رہے ہو نہیں سر تو ہم کہ کارانچین پولیوشن بہتے ہیں پولیوشن اچھا ہم نہیں اسی پولیوشن سے گزر رہے ہیں آپ دیکھیں دن تیرا مرتبہ تو آپ سر دوتے ہیں سٹوڈیو میں آتے ہیں اچھا آپ بندگی میں شارہ فیصل کے بیچ میں کبھی جناروں پہ بیٹھے ہیں کبھی تاور پہ کبھی تاور پہ نہیں میں بچے کا واقعہ اپنے آمام کر دیا تو وہ بچہ یو کر کے پیشہ کہتے ہیں بیٹھاڑ لو جو بگاڑ نہیں کر اب میں دو دہت میں اپنے برداز ہو کھولا والی جسے جتی والی تو دو دفعہ میں نے برداز کر لیا اب میں نے کیا کیا ہے آٹھ نکال کے یہاں سے بچے کو رکھ کے چونے مارتی اب کیا کرنا ہوا اس ساتھ میں نے اپنا افتاد گیا اب اس کے امیلی آگئی لوگ یوں کر کے گھون رہے ہیں کہتے ہیں فراڈی یہ تم معذرم نہیں تم معذرم بن کے بیٹھ ہو آتا پھر جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے اندھا اگر آپ نے بیٹھ مانگیا ہے کیا؟ آہ اندھا پھر اس کے بعد میں اندھا میں نے بیٹھ مانگیا وہاں بھی ہوں تو بلانٹ کر کے میں بتاؤں ہوں لوگ کیا کر رہے ہیں اٹلی کی زمانے کا شکہ سنتی سے سنتالی سنتی سے پہنٹیس کی زمانے کا شکہ کیا کیا غرض ار طرح کی شکے لابے پھینک رہے تھے آپ فقیر ریچارہ دیکھ نہیں سکتا ان کے خیال میں آپ کے خیال میں آپ دیکھ رہے تھے جی ہم نے دیکھ رہا تھے وہ اینک کے پیچے سے تو ایک اسٹڈنٹ نے کیا کہ ابراہم لنکن کی زمانے کا شکہ کی ڈال دیا تو میں نے یہ دیکھا مجھ سے مرداشت نہیں ہوا میں نے کہا وہ چلے کسی نہ کسی طرح یہ کیا کیا اس نے میں نے کہا امرو صالح ادھر آؤ میں نے کہا یہ کہ اوکرہم لنکن کی زمانے کو شکہ تم نے دان دیا اب تو لیٹ ہو گئے اس کا میں کیا کروں کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں اوہ انکل خائن تیول کر لو وہاں کہاں آ جائے گی ہمارے پروگرام کا وقت ویورس ختم ہونے جا رہا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے اپوزر میں اللہ حافظ